حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا جہاد بھائی ہے وہ جنگ موتہ میں شہید ہو گئے اور ان کی خبر ابھی تک نہیں آئی لیکن اللہ رب العزت نے ان کی شہادت کی خبر حضور علیہ السلام کو غیبانہ طور پر عطا فرما دی اب حضور علیہ السلام اٹھے اور حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر ان کی بیوی حضرت سیدہ اسمہ بنت عمیس کو بلایا اور کہا کہ ذرا میرے بتیچوں کو بلا کر لے کر آؤ نگرہ ایک کا نام ہے محمد بن جعفر اور دوسرے کا نام ہے عبداللہ بن جعفر اب ان دونوں یتیموں کو بلایا ان کو تو نہیں پتا کہ ہم یتیم ہو گئے ان کی بیوی کو تو نہیں پتا کہ میں بیوہ ہو گئی اب حضور علیہ السلام نے دونوں ساستادوں کو بلایا اور بلا کر حضور علیہ السلام نے ان کے ماتے کے اوپر بوسا جیا ان کی ناک کے ساتھ اپنی ناک لگائی اب دیکھیں یتیموں کے ساتھ محبت کا انداز دیکھئے جارا آج کوئی ایسا کرتا ہے یتیموں کے ساتھ یتیموں کو تو پڑے ہٹا دیا جاتا ہے ان کو حکارت کے نظر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور اگر سچ کہوں تو کڑوا ضرور ہوگا اگر بھائی ہو تو جائے اس کی اولاد ہو تو اس کے ساتھ میں چند دن اچھا سلوک کیا جاتا ہے اللہ ما شاء اللہ اور وہ جو ہمدردیاں ہوتی ہیں پھر وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں پہلے دو ہفتے زیادہ پیار کیا بعد میں دو ہفتے کم پیار کیا اس کے بعد دو ہفتے جو آئے اس میں کہا تو بھئی اپنا خیال رکھا کر اتنا زائع نہ کیا گرگام اگلے جو دو ہفتے آئے اس میں کیا دیا کہ اس کو اچھے سکول میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا علاج کسی اچھی جگہ سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے حضور نے دونوں صاحب زادوں کو بلایا ان کی ناک کے ساتھ اپنی مبارک ناک لگائی ان کے رخصاروں کے اوپر بوسا دیا ان کے ماتے کے اوپر حضور بوسا دے رہے ہیں اور حضرت اسمہ بنت عمیس سمیدار ختم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ کیا جعفر بن تیار کے بارے میں کوئی خبر آگئی ہے آپ کے پاس حضور علیہ السلام اپنے سر ناز کو جھکائے بیٹھے ہیں حضور نے اپنا سر ناز بلند کیا تو حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو چھلگ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اسمہ بنت عمیس جعفر بن تیار جنگ موتہ میں شہید ہو گئے اور اللہ رب العزب نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے اب جب یہ بات سیدہ اسمہ بنت عمیس نے سنی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعفر بن تیار شہید ہو گئے ہیں اب میرے بچوں کی کفارت کرنے والا قوم ہوگا اب حضور علیہ السلام کے مبارک الفاظ سنیے ذرا سیاستہ میں یہ روایت موجود ہے حضور علیہ السلام ارشاد برماتے ہیں فرمایا آنا ولیشوہم فی الدنیا والآخرا اسمہ بنت عمیس فکر نہ کر میں دنیا میں بھی ان کی کفارت کروں گا اور آخرت میں بھی ان کی کفارت کرنے والا ہوگا یہ جتیموں کے ساتھ حضور علیہ السلام کا پیار ہے